لندن میں سما ٹی وی کی ری لانچنگ اور پارک ویو اسلامباد کی سیلز اور مارکیٹنگ آفیس کے افتتائی تقریب ٹوٹن ہیم آرٹس پر معروف ٹوٹن ہیم فٹبال سٹیڈیو میں انعقاد ہوا تقریب کے ممانانک سوسی معروف کرکٹرز وسیم اکرم مشتاق ایمند اور وقار یونس تھے اس موقع پر سابر کرکٹر وسیم اکرم نے کہا کہ اورسیز کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ان کی ساری کمائی سے بنایا گیا گر رشتے دار قبضہ کر لیتے تھے پارک ویو جیسی گیٹڈ سوسائٹی نے یہ مسئلہ حل کر دیا اور محفوظ سرمایہ کاری اور گر بنانے کا موقع دیا آج سما ٹی وی کا یوکے میں لانچ ہوا بھاری اکثریت کی ہماری کمیونٹی نے شرکت کی ہمارے کرکٹ کے سٹار آئے اور اس موقع پر میں سما کو کنگریچولیشن کرتا ہوں انہوں نے اپنا لانچ کیا اور امید کرتا ہوں ان کی ساری اچھی ٹیم سے جتنے بھی نئے لوگوں نے جائن کیا وہ اسی طرح ہمیں پوری کمیونٹی کی خبریں یورپ اور پاکستان دونوں سے پہنچاتے رہیں گے پارک ویو کے ڈریکٹرز عبد الرحمان، عبد الرحوف اور زینب نے سیلز ڈیلرز میں شیلز بھی تقسیم کی اڈوائزر ٹو چیئرمن چودری محمد اکرم نے کہا سما کو بہت جلد مطمر ادارہ بنانے میں علیم خان کے ویجن کا بڑا کردار ہے انہوں نے پروگرامنگ، کانٹینٹ اور ایڈیٹوریل کی پالیسی کو بالکل آزاد اور غیر جانب دار رکھنے کی کوشش کی تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات نے بھی جہاں پاک ویو پروجیکٹ کو سراہا وہاں سما ٹی وی کی ری لانچنگ پر مبارک بات دی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ لندن میں سما ٹی ویجن کی لانچ ہو رہی ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ پاکستانیوں کی آواز بنیں گے اور ہمارے جو بھی مسائل ہیں ان کو جاگر کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہمارے لیے خوش آئین بات ہے اور علیم خان صاحب نے جو ہے اس کو یوکے میں دوبارہ انٹریڈیوز کریا ہے میں اس کے لیے بھی ان کا بھی شکر گزار ہوں سما کی لانچی ہوئی لندن میں میں سما کی تمام ٹیم کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں میرا خیال میں یہاں آورسیز پاکستانیوں کے لیے سما نیوز والوں نے جو یہ نئی لانچنگ کی ہے نئی ٹیم ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کامیابی کی بات ہے کہ یہاں پر جو ہمارے معاملات ہیں آورسیز پاکستانیوں کے وہ وہاں پاکستان والے بھی دیکھیں مبارک پیش کرتا ہوں پاک بیو کے ایک اوانر ہے پاک بیو کی لانچنگ میں مبارک پیش کرتا ہوں ہم جل کی بھی رائیوں سے ان کو ری لانچنگ پر جو انصار مبارک پاک پیش کرتے ہیں میں سما کی ساری ٹیم کو حضرت صاحب کی ان کو پوری ٹیم کو سما لانچ کرنے پر مبارک پاہ دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ جیسے پہلے یہ صحافت میں یہ مایا ناس ٹیم ہے برطانیہ کی یا پاکستان کہنے کو بیسر کرنے میں اپنا رول ادا کریں چینلز ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ عوام کے کان زبان اور آنکھ بنیں اور جو خبر ہے اور جو باہر ہو رہا ہے اس کی اطلاع دیتے رہیں اور عوام کا جو ریاکشن ہے وہ حکورانوں تک پہنچاتے رہیں مجھے امید ہے کہ سما یہ کام بڑی خوش اسروبی سے کرے گا تقریرہ برطانیہ کے کنٹری مینجر پارک ویو فرید باجوا اور چیف ایگزیکٹف فیر ڈیر چودری عبد روف نے کہا کہ پارک ویو آورسیز کمیونٹی میں اعتماد کا نام بن چکا ہے ہماری سوچ سے بھی لوگ زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں احتضام پر کوالی کے سنو نے شرکہ تقریب کو خوب محضوظ کیا برطانیہ اور یورو میں سما نیوز کی ری لنچنگ کے بھوکا پار سرکہ تقریب میں اس امید کا اظہار کیا کہ سما برطانیہ میں ابار پاکستانو ویو کسیری کمیونٹی کی آواز بنے گا اور جنو ملک کے درمیان ان تک دردار ادا کرے گا ارسل جان کنو لندن موسیقی